بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے وطن عزیز اور دیارے غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈ آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خار ہمارے استاد یہ قوموں کے ہیں مہمار ہمارے میرا مطلب آج آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً آج ہمارے درمیان دو مختلف شخصیات جن کا درس و تدریس سے بڑا گہرا رشتہ ہے تو آج ہم بات کریں گے ٹیچرز دے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں استاد کو کس طرح کا کتنا مقام حاصل ہے اس کے لیے آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے کراچی یونیورسٹی کی ڈاکٹر نائمہ سعید جو کہ کرمنالوجی کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور ماشاءاللہ سے پچھلے پندرہ سال سے درس و تدریس کے پیشے سے بابستہ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ڈرس صاحب میرے دوسرے مہمان جناب رانا محمد اسلم صاحب جو کہ ایم فیل انگلیش لیٹریچر میں ہیں اور پچھلے دس سال سے اسی پیشے کے ساتھ بابستہ ہیں اسلام علیکم اسلم صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا آج آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں آج آپ نے شرف بخشا کہ ہم اس سپیشل جس کو ہم کہتے ہیں کہ پانچ اکتوبر کو ٹیچرز ڈے منایا گیا پوری دنیا کے اندر کیا کوئی ایک دن سپیشل ڈرس صاحب آپ کی طرف میں آنگا کیا کوئی ایک دن منا لینے سے استاد کی ہم نے جو قدر و قیمت تھی اس کو ہم نے سلام پیش کر دیا اب پورا سال استاد کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں بچی کیا دیکھیں ٹی آکٹوبر کے لیے حاصل یا فیفوٹ آکٹوبر کے لیے دیکھیں آج لکل ان کوئی دن ہوتا ہے محبت کا دن ماباپ کا دن اور چیزوں تھی اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ شاید ہم کہیں نہ کہیں Vietnamese گی کے جو گہمہ گہمی ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں کچھ اتنی زیادہ تازہ نہیں رہتی تو وہ ریفریش ہو جاتی ہے ایک اچھی روایت ہے کہ اساتذہ کو جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ برت کرتا ہے کبس کبس سال میں ایک دن جو ہے وہ اساتذہ کی جو ہے تقریم ہے اساتذہ جو ہے وہ آہ باقی تین سو چونسٹھ دن جو ہے نا وہ ہم استاد کو بھولے رہے ہیں استاد کو بالکل یاد نہ رکھیں مطلب کس طرح سے ہم مطلب اس دن منانے سے بیسک ہم کیا پرپس کیا لے رہے ہیں لیکن یہ خود کو بھی یاد دلانا ہے طلبہ بھی یاد دلاتے ہیں معاشرے کو بھی یاد داتے کہ اساتذہ کی معاشرے میں بنیانی طور پر اساتذہ کی بہت اہمیت ہے یہ ایک بیک باؤن کی طرح ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوگی درست نہیں ہوگی تو معاشرے کی ساق جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی اتنا اہم کردار ہے کردار سازی میں اور یہ سب سے مطلب سے کہہ سکتے ہیں کہ اہم والدین کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ اساتذہ کہاتا ہے اور اساتذہ کی اہمیت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے اس کو سوشل اسٹیٹس ہے وہ اس طرح سے برقرار نہیں ہے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹوینٹی فرس سینچری ہے ٹوینٹی فرس سینچری میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بدل گئی ہیں تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ بھولتے ہوئے رشتوں کو جو ہے وہ یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں تین سو پینسٹھ دن آپ کا سوال بہت امدہ ہے تھوڑا سا اس کا جواب جو ہے وہ تلخ ہو سکتا ہے کہ تین سو پینسٹھ دن جو ہیں وہ بھی اس میں سے بھی کچھ وقت جو ہے وہ اور کچھ سوچنے کے لیے اس پیشے کے لیے اس پیغمبری پیشے کے لیے اس اہم ترین پیشے کے لیے ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ مزید بازد بنایا جا سکتا ہے جی میں اسلام صاحب آپ کی طرف ہوں گا پیچھلے زمانے میں اگر ہم زیادہ دور نہیں اگر ہم دس بیس تیس سال پیچھے چلے جائیں انٹیریئر کے اندر پنجاب کے اندر استاد کی ایک مختلف قسم کی ایک اپنی پہچان ہوتی تھی بہت سارے سٹوڈنٹس میں نے اپنی لائف میں اس طرح سے دیکھیا اگر استاد بائسیکل پہ جا رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی شاگرد سامنے سے آئے گا وہ رک کے اس کو اسلام کرے گا بلکہ اگر اس کو وائس فرس ہم لے لیں شاگرد کسی سواری کے اوپر جا رہا ہے اگر استاد کو دیکھا وہ رک کے سواری سے اتر کے اپنے استاد کو سلام اور وہ کرتا ہے کیا آج کے ان دنوں میں اس طرح کی کوئی اخلاقی قدریں نظر آتی ہیں آپ کو دیکھیں یہ جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گاؤں دیاتوں میں تو شاید اب بھی وہی ٹیڈیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیکھیں وہ جو ٹیچرز تھے اب بھی یہاں پہ بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن اس سروس بیسٹ ہے وہ اس کو خدمت سمجھتے ہیں جو لوگ بھی اس کو اس پروفیشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کے لیے گئے ہیں پیسے کے لیے نہیں گئے آج بھی ان کی عزت ہے اس وقت تو گاؤں دیاتوں میں لوگ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے ایون گاؤں کا گاؤں کے ساتھ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسی کا وہ نہیں ہوتا یہ کی ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ ریزلٹ جو اورینٹڈ ان کی ایفرٹ ہوتی ہے ٹارگیٹڈ ہوتی ہے اور اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہیں وہ آنسٹ ہیں دیکھیں آپ سب چیزیں لے سکتے ہیں ڈگریز آپ لے سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں وٹیور لیکن جو ڈگری ڈگری ہوتی ہے جیسے بلوجستان کے وزیرالہ نے کہا تھا کہ جالی ڈگری ڈگری ہوتی ہے لیکن جو رسپیکٹ ہے جو آنسٹی ہے یہ آپ نہیں خرید سکتے کہیں اسے بھی لیکن وہ لوگ ہیں ان کے اندر انگرینڈ ہے بالکل ان کے کریکٹر کے اندر اور جیسے کلچر ہے ان کا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں دوز ٹیچر ہوا بیلینٹ یہ ان کا کلچر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں we are the game changers ابھی یہ ماں باپ نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے تو ہم ٹرسٹ کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہونسٹی جو ہے ایک ہی رستہ ہے that's why they are bringing the results that's why they are bringing the results. That's why آپ کی طرف ہوں گا میں اس میں آپ کیا سمجھتی ہے کہ ایک teacher کا کتنا اہم role play کرتا ہے teacher معاشرے society کے اندر کہ وہ اپنے مقام کو برقرار رکھے کیا آج کے استاد کو وہی عزت وہی مرتبہ حاصل ہے جو پچھلے عدوار میں ہوتا تھا جس طرح سے بھی اسلام صاحب نے بات کی government school کے teachers اور گاؤں دے ہاتھ میں جس طرح سے ان کی عزت کی جاتی تھی کیا آج ہم مطلب ایک teacher نے اپنے کردار کو کم کیا ہے یا student اس کو اس طرح کے وہ مرتبہ نہیں دے پاتا تو بطلب gap کہاں پر نظر آتا ہے آپ کو جی بلکل رانت صاحب کی بات سے ہی میں connect کرتی ہوں کہ گاؤں تحاد نہیں بلکہ شہروں میں بھی طلبہ ایسا نہیں ہے کہ عزت نہیں کرتے بہت عزت کرتے لیکن اب آپ کے سوال پہ میں آتی ہوں کہ کیا ساتذہ نے یہ proof کیا ہے لیکن میں دونوں sides لے کے چل رہی ہوں طلبہ جو ہیں وہ بلکل ایک بہت fresh mind کے ساتھ آتے ہیں ان کی بڑی توقعات ہوتی ہیں اساتذہ کس حد تک ان توقعات پر پورے ہوترتے ہیں اساتذہ جو ہیں جس طرح سے parents ہوتے ہیں اساتذہ یقیناً ان سے senior ہوتے ہیں عزت جو ہے وہ کمائی جاتی ہے earn کی جاتی ہے آپ کو کوئی آپ کے مرتبی کی وجہ سے عزت نہیں دے گا یہ مجھے ایک استاد کی حیثیت سے میں اس کو کماؤں گی میں اس سے earn کروں گی میرے افعال میرا character ایسا ہوگا میرا ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ positive ہوگا تو وہ مجھے respect کریں گے وہ مجھے role model بنائیں گے اس کے لئے پہلے مجھے محنت کرنی ہے پہلے مجھے جو ہے وہ ان کے لیے قابل تقلید مثال بننی ہے بسکلی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری استاد کے اوپر قائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے خود اپنا جو ہے نا وہ respect کرواتا ہے جی بالکل کیونکہ یہ تو دیکھ اس طرح سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت دیتے اس طرح سے استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے عزت کس طرح سے کرواتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ آپ عزت نہیں کروا سکتے ہوف کے ذریعے آپ عزت نہیں کروا سکتے لیکن دیکھیں آج گلی محلے میں اسکول کھلے میں میٹرک انٹر کرنے والے بچے جن کو کہیں جوب نہیں مل لی یا آگے ان کا پڑھنے کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہوتا تو وہ ایک teaching کے شعبے کو اختیار کر لیتے ہیں by profession teacher تو ہو گئے وہ بٹ ان کے اندر اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ کس طرح سے اپنے اس مرتبے کا خیال رکھ پائیں گے اس teacher کی کس طرح سے values بہنچنے بے کرائیں دیکھیں یہی تو ہمارا علمیہ ہے یہ جو اپنے گلی محلوں کی سکول کی بات کی یہ بہت بڑا موضوع ہے یہ معاشی دباؤ ہے جس کی بنا پر جو ہے اور education ایک جو ہے وہ business بن گئی ہے ایسا business جس کے پاس پیسے ہیں جو یہ invest کر سکتا ہے وہ ایک school کھول لیتا ہے ایک چھوٹ اسی عمارت میں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ exploit ہی کر رہا ہوتا ہے استالی کر رہا ہوتا ہے اب وہ جو metric inter والا بچہ ہے وہ بچہ جو ہے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہو کے وہ اس طرف آتا ہے اس طرح کی jobs پہ آتا ہے اور بہت کم پے کے اوپر وہ jobs کر رہو تھے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قریب قریب وہ غلامی type کی جو ہے وہ job ہوتی ہے جس میں اس سے جو ہے وہ وہ کوئی خیخال نہیں کیا جاتا کسی طرح کا اس کو benefit نہیں ہوتا اور اس کی عزت نفسی مجروح ہوتی اور وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے بلکہ میں بہت سارے ایسے schools کو جانتا ہوں جہاں پر جو office بھائے جو ان teachers کو چائے پلا رہا ہوتا ہے اور باقی کے staff کو اس کی selling ان teachers سے کافی زیادہ ہوتی ہے ہاں بالکل یہ میں کہتا ہوں یہ علمیہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ بھی اور وہ جو نئی نسل جو سکتے ہیں کہ جس کو زیادہ مطلب بہتر مواقع ملنے چاہیے تھے اس طرح سے وہ ضائع ہو رہے ہیں لیکن معاشی دباؤ ہے یہ معاشی policy ہمارے ملک کی جو policies ہیں اس کے تحت جو ہے وہ لوگ یہ جو بچے ہیں یہ نئی نسل جو ہے وہ minimum wages پہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو دیکھیں اس میں پھر گورنمنٹ کا کیا رول بنتا ہے کہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ سے مطلب گورنمنٹ اداروں میں یا گورنمنٹ اسکولز میں ہم اپنے بچوں کو داہل کروانا ہی نہیں چاہتے گورنمنٹ اسکولز تو آپ دیکھیں کراچی کے اندر تو especially مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی شاید گورنمنٹ اسکولز اس وقت ہو یونیورسٹیز اور کالیجز تو ایک الگ بات ہے بات اسکول لیول کے اوپر دیکھیں جس طرح سے گلی محلے کے اندر اسکولز ہیں اتنی population اتنے بچے اسکولز جاتے ہیں میٹرک کے بعد اتنے کالیجز نہیں ہیں کالیجز کے بعد آپ دیکھیں یونیورسٹیز اتنی نہیں ہیں تو پھر وہ بچے جن کی تربیت ایک استاد نے کرنی تھی وہ تو میٹرک سے ہی بس کوئی کسی دوسرے استاد کے پاس مکینک کے پاس پہنچ گیا ہوگا تو وہ بھی استاد ہم استاد کی بات کر رہے ہیں بٹ وہ ایک لائن بالکل چینج ہوگی تو اس میں قصور بار کون ہے گورنمنٹ پیرینٹس یا ٹیچر دیکھیں اس میں ایک سوال میں کئی جو ہیں وہ اس کے پہلو ہیں آپ نے بات کی گورنمنٹ سکول کی گورنمنٹ سکول جو ہیں وہ قصہ پارینا بن گئے تو ایک وقت تھا کہ ہمارا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر قدی عبدالقدیر خان مرہوم بھی جو ہیں وہ گورنمنٹ سکول کے ہی فارغ تحصیل تھے بڑے بڑے نام ہیں گورنمنٹ سکول جو ہیں گورنمنٹ نے جب تک جو ہے وہ تعلیم کے شعبے کو جو ہے وہ سپورٹ کیا اور جب تک جو ہے وہ سرپرستی کی اب دیکھیں کہ بڑے بڑے نام نکلے اور وہاں پر معاشی دباؤ نہیں تھا اساتذہ پر ان کی ایک qualification تھی fix qualification تھی اور اس سے اور اچھے جو سے کہہ سکتے کہ خاندانی لوگ اور ایک سے کہہ سکتے کہ پہنے لکھنے والے جو ہیں وہ لوگ اس پیشے بھی جایا کرتے تھے اور اس کو بڑی ریڈیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپناتے تھے اور چلتے تھے ان اساتذہ کا بڑا دیرپا جو ہیں وہ اثرات تھے آج بھی جو ہیں مجھو اور آپ کو اپنے ساتذہ کے نام جو ہیں وہ یاد ہوں گے ان کی شخصیت جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں نقش ہوئی کیونکہ وہ اس طرح سے تھے ان کے اوپر دباؤ نہیں تھا انہوں نے کردار سازی کے اوپر جو کام کیا وہ آئی دن تک یاد ہے ان کے اوپر جو ہے کیونکہ دیکھیں ٹیچنگ ایسا کام نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے کہ آپ کو ایک ٹارگٹ پورا کرنا ہے ایک ٹارگٹ اچیف کرنا ہے آج جو ہے وہ ٹارگٹ تھے وہاں پر پلے گراؤنڈ بھی ہوا کرتے تھے وہاں پر جو ہے وہ اخلاقی اور بذہبی تربیت کا بھی کانسپ تھا استاد کی اپنی بھی کوئی شخصیت تھی معاف کیجئے کہ مجھے کہنا پڑتے ہیں استاد کی اپنی بھی کوئی شخصیت تھی اور وہ شخصیت جو ہے وہ اثرانداز ہوتی تھی طلبہ پر اور اثرانگیز ہوتی تھی وہ لیکن وقت کے ساتھ جو ہے کیونکہ وہ ٹارگٹ تربیم کے بعد تو یہ صوبائی معاملہ ہو گیا اس سے پہلے بھی ہم نے خودی جو ہے ان اداروں کو تباہ کیا آج آپ دیکھئے آپ نے کراچی شہر کی بات کی بالکل آپ نے درست فرمایا کراچی شہر میں جو ہے وہ گورنمنٹ سکول میں ساتھ ازہ تو موجود ہیں ہیں فیزیکلی موجود ہیں لیکن طلبہ نہیں اور طلبہ بھی جہاں سے آئے ریکارڈ میں موجود ہے صرف سیلیز لینے کے لیے اور وہ موجود بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ٹیچنگ کے علاوہ ہر قسم کا کام ہوتا ہے مطلب یعنی کہ تمام مطلب یعنی سوشل ایشیوز پہ بات ہوگی تمام چٹ چٹ ہوگی لیکن تعلیم اور کلاس روم کہیں پر نہیں ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طبقہ وہاں پر آ رہا ہے میں جو طبقاتی فرق کی میں بات یہاں نہیں کروں گی یقیناً پہلے گورنمنٹ سکول میں تمام کلاسز سے لوگ آتے تھے اپر کلاس سے بھی تھے میڈل سے بھی تھے اور وہ سب ایک بڑا اچھا ہیلڈی انوائرمنٹ ہوا بڑتا تھے لیکن آج جو وہاں پر جاتی ہے کلاس وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل کسی طور پر کسی پرائیویٹ اسکول میں جانے کوئی فیز پیکر ہی نہیں سکتے ان کا جو ہے وہ مجبوراً جو بچے جو ہیں جانے اور ان کو تعلیم کی اس اہمیت کا اور حیثیت کا اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا اس طرح سے وہ ویجلنٹ بھی نہیں ہوتے پیرنٹس بس وہ ایک دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جو وہ اسکول بھیج دیتے ہیں یقینی طور پر ساتھ ازا کی بھی اتنی ان پر توجہ نہیں ہوتی ان کو جو بیٹھے ہوئے سیلیز ملی تو ظاہری بات ہے کہ ساتھ ازا کا امراض لو ہوا سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے خود ہی اس کو کہنا شروع کیا پیلا اسکول کے ایک کانسپ ایک ٹرم جو ہے وہ اجاد ہوئی پھر یہ ٹرم یہاں پر رکی نہیں یہ آگے بھی گئی کالجز میں کالجز کی ہم حالات دیکھتے ہیں گورمنٹ کالجز کے خاص طور پر وہاں پر آپ کو سٹوڈنٹ تو بہت کم نظر آئیں گے شام کے ٹائم میں جو ٹیوشن سینٹرز ہیں وہ آباد ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن آپ کو سٹوڈنٹ جو ہے وہ کالج لیبل پر جو ہے وہ بڑا کم نظر آئے گا صرف نام کالج کا صرف وہ فارم جا رہے ہوتے ہیں صرف وہاں پر جو ہے وہ کوئی کردار سازی کا کانسٹر بنیادی طور پر ختم اور اب میں آتی ہوں یونیورسٹری جہاں سے میرا بھی تعلق ہے جس سیکٹر سے اب سارا پریشر جو ہے وہ یونیورسٹری پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یونیورسٹری ہر طرف سے ایسٹ سے ویسٹ سے ہر طرف سے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر سٹوڈنٹ ہر قسم کے سٹوڈنٹ آ رہا ہوتا ہے اچھا جب وہ آتا ہے اس کو بیسک نومس نہیں پتا ہوتے نہ کلاسروم نومس پتا ہوتے ہیں نہ ٹیچر کے ساتھ جو ہے اس کا وہ اس طرح کا ایک اس کا کانسپٹ ہوتا ہے اب ہی دیکھئے کہ بیسک نومس کلاسروم نومس جو ہیں وہ آج بھی آپ کو یا مجھے جو سکھائے گئے جو ہمارے ایساتذہ نے ہمیں سکھائے بلکل وہ ہمیں آج بھی یاد ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پر یہ تربیت ہوگی نہیں جہاں پر یہ میڈیم بیچ میں سے مسنگ ہوگا تو وہ جب یونیورسٹری لیول پہ پہنچیں گے تو وہ طلبہ جو ہیں وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے وہ محول ہی نہیں ملا ان کو کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کریں گے تو یونیورسٹری اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر قسم کا طالبیں ملتا ہے آج سا آج سا جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ دوسرے جو آ جو آتے ہیں کہ لیس پریولیج جو کلاس سے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ تعداد میں تھوڑا بضافہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ بیسک نوم سے نابلت لیکن میں پھر یہاں پہ اپنے سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کروں گی پھر بھی وہ عزت کرتا ہے استاد کی اگر استاد اپنی عزت کروانا چاہے تو پیٹ سابہ میں آسلم صاحب کو شامل گفتگو کروں گا آسلم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی گیپ ہے ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان جس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ گیپ کو فل کر دیا جائے تو شاید استاد کا وہ مقام دوبارہ بحال ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے درمیان بہت سارے ایسے محاورے ہم نے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ پیرنٹس جا کے ٹیچر کو بولتے تھے کہ ہڈیاں ہماری ہیں اور کھال آپ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کھال اتار کے رکھ لے لیکن اس طرح سے اس کو جو ہیں وہ امپاور کیا جاتا تھا استاد کو کہ اگر آپ کوئی مطلب سزا بھی دینا چاہے تو اس کے بعد تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی